اس کا انتظار اور ہے ہمارا انتظار اور ہے کسی بہت بڑے مرجع تقلید نے سفر ایراق و ایران کے درمیان مجھے بلوایا تھا اور مجھے کہا کہ تعلیم جہوری سنو میں اب زیادہ زندہ نہیں رہوں گا پاکستان کے شیعوں کو میرا سلام پہنچانا اور یہ کہنا کہ اب ظہور ایمام میں بہت زیادہ دیر نہیں ہے اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ ایمام کو چہرہ دکھلا سکے یہ جملہ یہ جملہ میں نے کیوں کہا انتظار کی دو قسمیں ہیں وہ انتظار کر رہا ہے کہ کافر صلبوں سے مومن نکل آئے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا سکے ہم انتظار کر رہے ہیں تو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں لیکن انتظار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیانت پڑھی چلے گئے انتظار کا مطلب اپنے کو اس قابل بناو اپنے کو اس قابل بناو کہ جب امام ظہور کرے تو اسے اپنا چہرہ دکھا سکو یہی سبب ہے کہ روایات آل محمد میں ستائیس ہزار سے زیادہ حدیثیں ہیں کہ ظہور سے پہلے کیا ہوگا ستائیس ہزار سے زیادہ حدیثیں ہیں اور خدا کی قسم حقانیت مذہب امامیہ کیلئے کافی ہے بس بس میری تقریر تمام ہو گئی کیا بھول گئے کہ میرا علی کہہ رہا تھا ایک زمانہ آنے والا ہے اس امت میں ایک زمانہ آنے والا ہے کہ فہشا و منکر عام ہو جائے گا اور نئی نئی بدکاریاں ایجاد ہوں گی کب دیکھ رہا تھا میرا علی تمہارے معاشرے کو وہ جو تففو بالمقائل والموازین تاجر اپنی تجارت میں دیانتار نہیں ہوگا و یستخفو لہدود السلاة اس زمانے میں ناماز کے اول وقت کا کوئی احترام نہیں کرے گا ٹھیک و یستحل الخبر بن نبیز و رشوتو بالہدیہ و امانتو بالخیانت لوگ لوگ مسکرات پیئیں گے یہ کہہ کر کے جائز ہے لوگ رشوتیں لیں گے یہ کہہ کر کے حدیہ آئے اس میں حرچ کیا ہے لوگ خیانت کریں گے یہ کہہ کر کہہ رہے یہ تو این امانت داری ہے و جو حج جو فیہ لغیر اللہ اور زمانہ آ رہا ہے کہ لوگ اللہ کے لئے حج پہ نہیں جائیں گے سرمایہ دار جائے گا تفریق کے لئے متوسط لوگ جائیں گے تجارت کے لئے اور غریب جائے گا مانگ کے کھانے کے لئے دیکھ رہے ہو میزاج کوفے کے کوفے کے ممبر سے میرے علی نے ایک ہزار سال پہلے کہا آج ہو رہا ہے یا نہیں اور آواز دی آواز دی میرے علی نے ایزا زیعت امت و محمد علی مصطفی اتصلوات سنو میرے بیٹے مہدی کا ظہور اضبع ہوگا جب رسول کی امت نمات کو ضائع کر دے گی وَتَّبَوْ شَحْوَار لوگ اللہ کے اکتبا نہیں کریں گے اللہ کی پیر بھی نہیں کریں گے خواہشہ نفت کی پیر بھی کریں گے اور سنو گے شرعب القہوات نئے نئے قہوے کے مشروع بھی یاد ہو جائیں گے اور ان کا رواج ہو جائے گا معاشرے میں اور سنو گے وَسْتَشْعَرُوا شَطْمَ الْآبَائِ وَالْأُمَّحَاتِ اور لوگ بات چیت میں ماں کی اور باپ کی گالیاں دیا کریں گے فَحِینَ اِذِن علی بول رہا ہے بس تقریر تمام ہو گئی فَحِینَ اِذِن اُوْ سَرَتِ السَّمَاوَا یہ وہ زمانہ ہوگا جب آسمانوں کی طرف لوگوں کی توجہ ہوگی اور لوگ آسمانوں میں جانے لگیں گے فَيَقُونُ الْمَتَرُوا قَيْضًا وَالْوَلَدُوا قَيْضًا اس زمانے میں بارشیں رک جائیں گی اور اولاد بتمید ہو جائیں گی فَإِذَا قَانَ ذَلِكَ الزَّمَان جب ایسا زمانہ آ جائے فَيَقُونُ السَّوْنَتُوا دیکھو علی کے علاوہ خدا کی قسم کوئی نہیں کہہ سکتا تھا جب ایسا زمانہ آ جائے کہ لوگ آسمانوں کی طرف جانے لگیں جب ایسا زمانہ آ جائے کہ لوگ آسمانوں کی طرف جانے لگیں تو اس زمانے میں ایک سال ایک مہینے کے برابر چھوٹا ہو جائے گا اور مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا اور ہفتہ دن کے برابر ہو جائے گا اور دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا کیا کسرتِ اشغال نے تمہارے وقتوں پر وہ پابندیاں نہیں لگا دی کیا احساس نہیں ہے کہ سال کتنی جلدی آیا اور کتنی جلدی گزرنیا بہت توجہ رکھنا اس لئے کہ علی کا پیغام ہے اور اپنے سننے والوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اس کے بعد فرمانے لگے جب وہ زمانہ آ جائے تو رویت حلال میں بڑے اختلاف ہوں گے کوئی کہے گا پہلی کا چاند ہے کوئی کہے گا دوسری کا چاند ہے بھائی علی علی بول رہے ہیں علی بول رہے ہیں اور اس کے بعد آواز دی نساہم کاسیاتن آریاتن متبرن جاتن تو یہ جہنمہ خالدات اُو زمانے کے خواتین لباس میں ہوں گی مگر لباس کے بغیر ہوں گی خدا کی قسم علی کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا علی کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا اور سنو جاتون حلال میائر اور اُو زمانے کے مرد جب مسجدوں پہ آیا کریں گے تو تیز گھونتے ہوئے پیے کی سواری پہ سوار ہوکے آیا کریں گے دیکھ رہے ہیں علی کی نگاہ کہاں تک دیکھ رہی ہے اور بتاؤں فائزہ کانا ذالک الزمان فائزہ قدورا بات عالی تہرین اگر تم اُو زمانے میں باقی رہو تو اپنی کوئی رات تحارت کے بغیر نہ گزارو بس بس میرے دوستو میرے دوستو میری تقریف تمام ہو گئی اگر اُو زمانے میں باقی رہو تو اپنی کوئی رات تحارت کے بغیر نہ گزارو اس لیے کہ از بہا سالمن ویمسی دفینہ وہ زمانہ آئے تھا زمانہ ہوگا کہ صبح کو ملو گے انسان سائیو سالیم ملے گا شام کو خبرگیری کرو گے معلوم ہوگا دفن ہو گیا اور شام کو اس سے ملو گے سائیو سالیم ملو گے جب صبح کو پوچھو گے معلوم ہوگا کہ وہ دفن ہو گیا وَعَسْتُكُمْ اِنِتْتَانْسْتُمْ بَعْسُنَّا میری تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئی عالی کہہ رہے ہیں میں نے نصیحت کی اگر نصیحت کو قبول کرو میں نے وعث کیا اگر وعث کو قبول کرو میں نے تمہیں مستقبل بسلا دیا اگر مستقبل جاننا چاہو تو بھئی ہم اگلے دن کی بات نہیں بتا سکتے اور عالی ایک ہزار سال بات کی بات بتا رہا ہے تو جب تم عالی جیسے نہیں بن سکتے تو نبی جیسے کیسے بن جاؤگے بس بس عالی بس بس میں نے اپنے اپنے سننے والوں کو ذہمت دی اور گستگو تمام کر رہا ہوں کومیل ابن زیادہ نخی کا مغمیرہ نجف میں موجود ہے کوفہ اور نجف کے درمیان یہ آخری جملے ہیں اور اب میں نے اپنی تقریر ختم کی کومیل کا مغمیرہ کہاں ہے نجف اور کوفہ کے درمیان محلہ کومیل اس کا نام بھی ہے ایک دن علی کومیل کے ساتھ گھوم رہے تھے اس علاقے میں کہا کومیل تمہیں ایک راست کی بات بتاؤں کہا ہمیل مونین بتلائیں مولا بتلائیں کہا سنو کومیل یہاں تم دفن ہو جاؤگے دیکھو میرا علی کہہ رہا ہے یہاں تم دفن ہو جاؤگے کہا مولا یہ جگہ تو آپ کی قبر سے بہت دور ہے کہا مد گھب رہا ہو مد گھب رہا ہو کومیل ایک دن ایک دن یہ قبر میری قبر سے نزدیک ہو جائے گی کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے کیا جائے گی کہا نہیں تمہاری قبر اور میری قبر کے درمیان طبنا قصور بڑے بڑے محلات بنیں گے آریشان فرش ڈالے جائیں گے بڑے عجیب و غریب پردے ہوں گے وَفِي كُلِّ بَيْتٍ مِرْآتٌ اور ہر گھر میں ایک شیشہ لگا ہوا ہوگا یُنگرو فِي هَلْقَریبَ الْبَائِ اور اس شیشے میں دور اور نزدیک کی چیزیں نظر آئیں گی بھائی یہی پیغام تھا اور گفتگو کو اس مرحلے پر تمام کر رہا ہوں کہ یہ جو علامات دی ہیں نا آل محمد نے یہ جو علامات دی ہیں ان علامات کا مقصد یہی ہے کہ انہیں حاصل کرتے رہو انہیں پڑھتے رہو ان کو ہر آن نگاہ میں رکھو اور دیکھو کہ تم کتنے اچھے ہو کتنے اچھے بن سکتے ہو بس بس میری تقریر تمام ہو گئی تو اب ساری ملتیں اسلامیہ سے ایک جملہ کہوں گا اور سننے والوں سے اجازت لے لوں گا کہ بھائی میں بھی انتظار کر رہا ہوں میں بھی انتظار کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں جو یہ نہیں مانتے کہ وہ پیدا ہو چکا آخری جملہ ہے تقریر کا آخری جملہ انتظار ہم بھی کر رہے ہیں کس کا جو پیدا ہو چکا انتظار دوسرے مسلمان بھی کر رہے ہیں کس کا جو پیدا ہوگا بھائی تو انتظار کیوں کر رہے ہیں وہ انتظار کیوں کر رہے ہیں بھائی ایجی ماہ سے بنا لو بس تقریر تمام ہو گئی اب مجھے کچھ نہیں کہہ رہا یہ میری تقریر کا آخری جملہ ہے بھائی انتظار ہم بھی ہیں لیکن ہماری مجبوری ہے کہ نصر مل چکی ہے کہ وہ آئے گا لیکن تمہاری تو مجبوری نہیں ہے تو تم کیوں انتظار کر رہے ہو ایجی ماہ سے بنا لو کہا کہ نہیں ہم ایجی ماہ سے تو نہیں بنا سکتے ہیں اسے کہ اسے اللہ بھیجے گا تو جب باہر میں کوئی ایجی ماہ سے نہ بنا سکو تو پہلے کو کیسے ایجی ماہ سے بنا لوگے برحمت کے یا ارحم الراحی وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہر